بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے موسیقی آپ نے کچھ چیزیں ان کو بتاؤں گی وہ آپ لے آئیے گا ٹھیک ہے آپ نے مصری آپ نے مصری لے لینی ہے چینی کی طرح ہوگی مصری مصری لے لینی ہے مصری بھی کہتے ہیں اور مصری بھی کہتے ہیں دارچینی لے لینی ہے سونڈ لے لینی ہے ٹھیک ہے تھوڑی تھوڑی یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ طریقے دیلے لینے اپنے مغزِ بادام شیری لے لینا ہے ٹھیک ہے اور چھوٹی لائچ لے لینی ہے لونگ کس تشیری لے لینی ہے ٹھیک ہے لونگ کس تشیری اسگند اسگندہ گوری بھی لے لینی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں ہیں یہ آپ لے لیں گے اور ساتھ میں آپ نے سفید شکر آپ نے لے لینی ہے جو ہے ساٹھ گرام آپ لے لیں خویا آپ لے لیں اسی گرام آپ لے لیں یا ساٹھ گرام آپ شکر کر لیں خویا آٹھ سو گرام کر لیں خجور ایک کلو گھور سے سننے دوبارہ آپ نے کیا لینا ہے آپ نے دارچی میں سون مشری اور اسکنا گھوری اور آپ نے بطام شیری اور آپ نے چھوٹی الائچی پھر آپ نے لے لینی ہے کس تشیری سب کو آپ نے پانچ گرام لینا ہے سب کو آپ نے پانچ گرام لینا ہے پھر آ جائیں آپ مغز ناریل آپ نے چالیس گرام لینا ہے پھر آپ جب مغز ناریل چالیس گرام لے لیں گے تو پھر آپ نے دیسی گھی دیسی گھی آپ نے چالیس گرام لے لینا ہے سفید شکر آپ نے ساٹھ گرام لے لینی ہے کھویا آپ نے اسی یا آٹھ سو گرام لے لینا ہے وہ کھویا آٹھ سو گرام وہ لوگ ڈالیں جو پتلے ہیں یا سمارڈ ہیں جو موٹے ہیں وہ صرف اسی گرام کھویا کا استعمال کریں گے خجور ایک کلو میدہ دو سو گرام آپ لے لینا ہے میدہ دو سو گرام آپ لے لیں گے جونسا اب تیاری کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں گندوں کے میدے اور گندوں کا جو آٹا تھا تھوڑا سا وہ بھی آپ استعمال کریں گے لیکن جو آپ میدہ اگر آپ میدہ لینا چاہتے اگر جونسا میں نے آپ کو دو سو گرام میدہ کہا ہے وہ اگر نہیں لینا چاہتے تو آپ پھر گندوں کا آٹا بھی لے سکتے ہیں خالص گندوں کا آٹا اس کا بھی بہت اچھا سفوف بنتا ہے یہ آپ کو ایک حلوہ بتایا جا رہا ہے وہ آپ کو ضرور استعمال کی جائے گا اور آپ نے کھوئے کو الگ گھی میں بھون لینا ہے جو کھویا جو آپ کو بتایا تھا نا آپ نے اگر پتلے ہیں تو آپ نے آٹھ سو گرام لینا ہے اور اگر آپ موٹے ہیں تو آپ نے اسی گرام لینا ہے ٹھیک ہے تو آپ ان چیزوں کو آپ نے میدے کے اندر کھوئے کو الگ سے بھون لینا ہے پھر کھجور اور جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں وہ بھی آپ نے پیس کر سفوف بنا کر اس گھی میں یعنی میدے والے آٹے میں یا گندوں کی آٹے میں آپ نے ڈال لینی ہے ان کو بھی آپ نے بھوننا ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے شکر لے لینی ہے جو میں نے آپ کو سفیز شکر بتائی تھی وہ آپ نے لے کر اس کو مکس کر لینا ہے جب تمام چیزیں بن جائیں گی ہلکا سا لیکن ایک باہ یاد رکھے کہ جب آپ گندوں کا میدے کو جب آپ لال کریں گے وہ پھر کھویا ڈالیں گے تو اس کے اندر ہلکی سی آج کے بعد آپ نے وہ تمام چیزیں ڈال لینی ہے یہ ان کو جلا نہ دیجئے گا بلکل ایسے بس نرم ہو جائیں گا ٹھیک ہے پھر آپ اس کو اتار لیں اور پھر جتنے بھی میں نے جو آپ کو یہ مصری پسی ویڈا چینی اسرانگر جو تھوڑی وہ چیزیں بتائی تھی وہ آپ نے مکس کر کے ایک جیسے حلوہ بنتا ہے ایسے حلوہ آپ کا تیار ہو جائے گا آپ نے اس کو چولے سے اتار لینا ہے حلوے کو تمام چیزیں ڈال کر چولے سے اتار لیں لیکن ہلکی آج پہ ٹھیک ہے آپ نے بارہ سے پچیس گرام صبح و شام دودھ کے ساتھ آپ نے کھانا ہے صرف آپ کسی چیز سے نہیں کھائیں گے صرف دودھ کے ساتھ آپ کھائیں گے اور قدر تو آپ کا بڑھے ہائی لیکن جو آپ کے پیٹ کی بیماری ہیں قدرس کی بیماری ہیں یا اور کسی قسم کی بیماری ہیں وہ بھی آپ کے ٹھیک ہو جائے گی مگر ایک بات یاد رکھیے گا جب یہ آپ قد بڑھانے والا حلوہ استعمال کریں گے تو پھر آپ نے جو کھٹی چیزیں ہیں کھٹائی والی چیزیں وہ نہیں آپ کھائیں گے سگرٹ پان اس طرح کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کریں گے اور جو